دوستو میں ہوں کمار شیما اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بریسٹر حامد بشانی صاحب اب بریسٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ ہے صاحب آپ کو شکریہ ہے جناب تینکیو بریس صاحب بڑی انٹرسٹنگ ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے ساؤتھ ایسیا میں اور وہ یہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ کانٹینیوسلی اپنی ایک جسے کہتے ہیں نے ایک چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کس طرح وہ جو گروپس پاکستانی گروپس جو کشمیر کے حوالے سے انوالو رہے ہیں وہاں پہ جہاد میں ان کو ون بائی ون دہشتگرد قرار دے رہے ہیں اور پاکستان کی پالیسی بھی بڑی کنفیوز لگ رہی ہے ہر چھٹے مہینے بعد سال بعد کوئی نوں کو پاکستانی جو ہے وہ یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کی جو ہے نا وہ دہشتگرد کی ایک طرف ہم نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہم دہشتگردی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم ٹی ٹی پی الکایدہ دائش کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ دوسرے جو یہ کشمیر ریلیٹڈ لوگ تھے ان کے بارے میں کیوں کلیر پالیسی نہیں بنائی اور آج ہر روز پاکستان کی جو بدنامی ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہی ہے so what is your take on that یہ بڑا complex issue ہے جی اور اس پہ خود پاکستان میں جو ہے وہ بہت لوگوں کو بڑی عیرت ہے کہیں دانشور اور انالیس جو ہیں اس میں یہ جو آپ نے کہا نا کہ کشمیر ریلیٹڈ لوگ تھے یہ اصل میں ایک classification تو ضرور بنتی ہے لیکن اگر in fact آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو یہ ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں کہ کون داش میں ہے کون جو ہے الکایدہ میں ہے کون کشمیر ریلیٹڈ کسی organization کو جیش محمد ہے یا کوئی بھی اس طرح کی بیشمار 162 outfits تھے ایک زمانے میں کشمیر کے اندر تو انہوں نے میز جو ہے وہ اپنے اپنی بندوبست کر رکھا ہے اپنی اپنی جو ہے وہ ایک create کر رکھا ہے platform لیکن بنیادی طور پہ یہ ایک لوگ ہیں جن کا ایک نظریہ ہے اور ایک مقصد ہے تو اس لیے ان کو جو ہے اب ظاہر ہے پاکستان اسی طریقے سے ڈیل کر رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو ہے پاکستان پہ بہت زیادہ pressure بڑھ گیا تھا اور جس وقت مولونا محسود ایزر جو ہے اس کو blacklist کیا جا رہا تھا اور اس میں چین نے ایک بہت ہی جو ہے extra extra mile جا کے تو اس کو rescue کرنے کی کوشش کی تھی وہ ایک ایسا period تھا جب پاکستان پہ pressure اپنے پیک پہ تھا چونکہ دوسری طرف FATF کے معاملات بھی تھے اور بہت ساری چیزیں تھی تو اس وقت بھی جو کشمیر کے حوالے سے جو militancy جو militancy run کرتے رہے وہ بالکل safely جو ہے وہ مظفر آباد میں اس کے گرد و نوا کے علاقوں میں بیٹھے رہے کسی نے نہ ان کو کوئی restrict کیا نہ ان کی financing پہ پابندی لگائی نہ ان کی تقاریر اور ان کا جو اعلانات ہیں ان کو کسی طریقے سے control کرنے کی کوشش کی اور اس کی وجہ کیا تھی کہ پاکستان نے کہتا یہ تھا کہ جی ہماری policy یہ ہے کہ یہ جو کشمیر میں لڑ رہے ہیں یہ تو مجاہد ہیں تو ان کو تو ہم روک ہی نہیں سکتے اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو روکنے سے ہمیں گناہ ہوتا ہے obviously یہ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ یہ ہم روک اس لیے نہیں سکتے کہ ہماری خود policy یہ ہے کہ کشمیر میں اس طرح کی practices جو ہیں وہ activate ہوں تاکہ انڈیا کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ pressurize کر کے تو اپنی terms اور conditions پہ بات چیت کرنے پہ مجبور کیا جائے یہ strategy ہے اور اس میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ جو ہے جس قوت نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو ایک طرح کی جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ leverage جو ہے وہ مائیہ کی وہ یہی گروپ ہیں اس میں سے اب کسی کا نام لے لیں خواب وہ حفظ سعید ہوا ہو یا اس کے بعد مولانا محسود اعظر سے لے کے جائش محمد سے لے کے جتنے یہ گروپ تھے لشکر ارکت یہ سارے کے سارے انہوں نے کسی نہ کسی سطح پہ پاکستان کو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ایک سپورٹنگ رول جو ہے وہ دیا جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو بھی انڈیا پاکستان کے درمیان جو تلخیاں بڑی ہیں اور یہ جو آپ نے کہا کہ انڈیا نے یہ پالیسی اپنائی تو یہ پالیسی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنانی چاہیے تھی کیونکہ پاکستان بالکل کلیرلی جو ہے اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے اس طرح کی جو ہے وہ دلدل میں پھنسا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک وقت ریالائز کرتے کہ یہ ہم نے بہت غلط کر دیا اور اس کو ہم جو ہے ریکٹی فائی کرتے ہیں اب انہوں جو غلطی آدھی تسلیم کی جو بھی پرائیم نیسٹر آیا آپ دیکھ لیں ہوا وہ عمران خان ہو یا اس سے پہلے کا کوئی باد کا ہو انہوں نے افغان ایشو کے اولے سے اپنا جو رول ہے اس کو ریکنائز کیا کہ ہم نے غلط کیا یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے جو ہے وہ بالکل کسی نہ کسی طریقے سے یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ جتنے بھی یہاں پہ دائشت گرد اور اس طرح کی قبطیں جمع ہوئی ہیں ان کو ہم نے منیج کیا تھا ہماری ایجنسیوں نے منیج کیا تھا اور اس میں ہم انٹرنیشنل جو دوسرے سٹیک اولڈرز تھے ان کے ساتھ مل کے ان کو منیج کر رہے تھے یہ یہاں تک انہوں نے تسلیم کر لیا لیکن اس سے اگلی بات نہیں کی کہ اس کے بعد پر کیا ہو اب اس کے بعد جا کے جو پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجک سین ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے چھانٹی کرنی شروع کر دی کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد اس وقت بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق یعنی جو بہت زیادہ ایک ٹرینڈ اور ایکٹیو قسم کے لوگ تھے ان کی پانچ ہزار سے بھی زیادہ تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے ہم کسی طریقے سے جو ہے وہ مین سٹریم میں لاتے ہیں تو مین سٹریم میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں صبر آپ نے کچھ لوگوں کو مارا ان کے خلاف آپریشن کیے اور کچھ لوگوں کو اپنے پسندیدہ اور اچھے لوگ قرار دے کے تو ان کو اپنے ساتھ ملایا جس کے نتیجے میں آج جا کے تو جو کچھ ہو رہا ہے پختون خواہ میں یا بلوچستان میں یا کہیں اور بھی آپ دیکھتے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ جو لوگ آپ نے اچھے جو ہے وہ چن کے تو الگ کیے تھے تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کیوں کر رہا تھا کہ پاکستان میں اس کے پیچھے جو مین سٹ بٹھا ہوا ہے انہوں نے آج تک جو ہے اس چیز کو ریکنسیڈر نہیں کیا کہ بھائی یہ جو پراکسیز ہیں ان کے ذریعے ہم کشمیر فتح نہیں کر سکتے وہ سٹل اس پہ بلیو کرتے ہیں یہ جو آساسے والی بات آپ کرتے ہیں یا لوگ کرتے ہیں وہ سٹل ان کو آساسے سمجھتے ہیں اور وہ سٹل اس پہ انسیسٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ بلاخر ہمارے کام آئیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ پاکستان کی جو لیٹسٹ میلیٹری سٹریٹیجی ہے اس میں کلیر ہوئی ہے کہ جی ہم نے فوجوں کے ذریعے اب لڑائی انڈیا سے لڑنی نہیں ہے کہ جہاں پہ جو لوگیاں آپ نے تین چار پہلے لڑی ہیں ہم نے سامنے فوج جو ہے آرمی ٹو آرمی تو اس کے لیے پھر ہم نے لڑائی لڑنی بھی ہے ساتھ میں یا تو آپ پھر آمن کی طرف پیش قدمی کریں کہ جی ہم نے لڑائی نہیں لڑنی تو اب آمن کی طرف جلنا ہے لیکن آپ نان سٹیک سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں جو اس طرح کے ان کو پھر آگے کر دیں تو جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ لڑائی ایون کے یونائٹی نیشن میں بھی لڑی چین کی مادد سے کہ جب پوری انٹرنیشنل کمیونیٹی اور یہ انڈیا کی بہت بڑی جو ہے اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونیٹی کو جو ہے وہ پیچھے کھڑا کر دیا کہ جی یہ پاکستان میں جو دہشت گردوں کے شلٹر سینٹر ہیں ٹریننگ سینٹرز ہیں اور وہ فریلی موف کر رہے ہیں ان کو بلیک لسٹ کیا جائے تو اس پہ ظاہر ہے کہ آلٹی میٹلی چین کی مادد سے پاکستان نے ایک عرصے تک اس کو فائٹ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جون جون چین کا رول بدلتا جا رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس اوریجنل پالیٹکس میں انہوں نے بھی ریکنسیڈر کرنی ہوتی ہیں ایسی چیزیں اس کو بڑا سختی سے اس وقت بھی کریٹی سائز کیا گیا تھا کہ چین اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے کہ ایک ناؤن وانٹیڈ اور انٹرنیشنلی ریکنائز قسم کے ٹیروریس جو ہیں ان کو آپ بے لوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے اس دفعہ انہوں نے جا کے تو تھوڑا سا جو ہے وہ چینج کی ہے اپنے سٹینڈ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے چائنہ پہ بھی پریشر جسے آپ نے بات کی ہے کہ چائنہ پہ یہ پریشر ہے کہ انٹرنیشنلی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح امریکہ یا باقی موالک چائنہ کو آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توریٹیریان سٹیٹ ہے تو میرا خیال ہے وہ چائنہ نے وہ پونے ایک چار سا تو بڑا ہولڈ رکھا ہے اس کے اوپر لیکن جو ہماری ریاست ہے اس کو بھی شاید سمجھ نہیں آ رہی یہ جو برے سب جب یہ ایک چھوٹا سا زمنی سوال اس پہ میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے پھر میں ایک اور سوال شباہ شریف صاحب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں زمنی سوال یہ ہے کہ یہ ریاست کیوں کلیر نہیں ہو پائی یا ہم لوگ جب عوام کو بتاتے ہیں کہ ہم تو دہشتگردی سے افیکٹڈ ہیں ہم تو متاثر ہیں لیکن ہمارے لوگ ہی جو ہیں وہ ڈیکلیر ہو رہے ہیں دہشتگرد تو یہ کیا چیز ہے اس کو لوگوں تک کیوں ہم کلیر نہیں کر پائے اس کی کیا بچا نہیں دیکھیں جی دہشتگردی سے آپ متاثر اس لیے ہیں کہ آپ نے دہشتگردوں کو غلط طریقے سے میں نے کہا کہ ایک تو آپ نے ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا جو کہ آپ نے ایکسپ کر لیا لیکن دوسرا جو ہے آپ نے ان کو ایک طریقے سے پریولیجز دے کے تو ان کو نکالنے کی کوشش کی یا مین سٹریم میں لانے کی کوشش کی جو آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی اب یہ لوگوں کو اس لیے سمجھا نہیں سکتے ہیں کہ دیکھیں اس میں پوری ریاست جو ہے وہ شامل نہیں ہے ریاست کا جو سب سے بڑا ارگن ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا سٹریکلی سپیکنگ وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے تو آج دیکھ پاکستان کی پارلیمنٹ کو اس موزوں پہ جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے آپ کا اگر کوئی پرائیم منسٹر ہے یا منسٹر ہے وہ اس پہ کوئی بیان دیتا بھی ہے تو اس کے بیان کی یا تو تردید آ جاتی ہے یا اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا جس کو آپ ریاست کہتے ہیں وہ ایک بہت ہی لیمیٹڈ قسم کا پاور بیس ہے جو ایک مائنڈ سٹ رکھتا ہے کہ ہم نے اس گھتے میں جو ہے وہ بہرحال اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ایک تو پراکسیز جو ہیں ان کو ایکٹیویٹ رکھیں اور دوسرا ایک ٹینشن کی سیچویشن جو ہے دیکھیں اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں اگر ہم ڈیفت میں جائیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک اس کے پیچھے بہت بڑی آئیڈیالوجیکل وجہ ہے یہ جو لوگ ہیں منٹلی ان کا مائنڈ سٹ جو ہے وہ ایک خاص قسم کے نکتے پہ جو سٹاک ہیں اس میں ایک نکتہ جو ہے وہ پیس وید انڈیا ایک ایسا نکتہ ہے جس میں وہ بہت بورے طریقے سے ایک طرح کی کمپلیکس کا شکار ہے اس میں کمپلیکس یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے ایک پیس فل آئی انیشیٹیو جو ہے اس کا آغاز کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ سارے حالات جو ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے وہ کیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے جو ہے وہ قریب قریب قسم کے جڑے ہوئے دو ملک ہیں جہاں لوگ ایک طرح کی زبان بولتے ہیں ایک طرح کے کھانے کھاتے ہیں ایک طرح کے لباس پہنتے ہیں تو جو ہی ہم نے کوئی اس طرح کی نرمی اختیار کی تو یہ تو بالکل لوگ ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے مکس انہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے جو ہے وہ create کیا ہوا تھا وہ ہماری جو reason ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ ہم نے یہ ملک کیوں بنایا تھا مکس ہونا انہیں نے کیوں اس کو مکس ہونے کے سخص کلاب ہیں کہ 1947 میں سب سے بڑا نارہ یہ تھا کہ ہم ان دعاوں کے ساتھ نہیں آپ نے ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ bedroom تو share نہیں کرنا تھا نا ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک مارکٹ سے زمان نہیں کرید سکتے یا ایک سڑک پہ نہیں چل سکتے یا ایک تعلیمی ادارے میں نہیں پڑ سکتے اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا ساتھ رہنے کی تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ اپنی policies کو relax کر لیں تو لوگ ایک دوسرے کی universities میں پڑھنا شروع ہو جائیں لاہور کا آدمی ڈیلی کی مارکٹ سے جا کے سامان خریدنا شروع ہو جائے ڈیلی کا آدمی جو ہے لاہور کی آنار کلی میں گھومتا ہوا پایا جائے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا تھا وہ غلط تھا اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا مغالطہ جو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان پیس کو جو ٹارپیڈو کرتا ہے وہ یہ ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی existence اور وجود اس چیز میں مزمر ہے کہ ایک tension کی ایک سطح برقرار رہے خواہ low intensity کی tension ہی ہو جو ہی ہم نے اپنے گارڈز ڈاؤن کر دیئے یہ ملک مارج ہو جائے گا واپس انڈیا میں یہ ہے ان کا خوف اس کے لیے ان کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے باقیدہ sessions چلیں کوئی ڈیڑھ دو تین مہینے session چلیں کسی classroom setting میں اور ان کو سائیکو تھراپی دی جائے کہ بھائی ایسے نہیں ہوتا یہ اس طریقے سے ہی دنیا چلتی ہے دنیا جو ہے وہ دیواریں بنانے سے یا دشمنیوں کی نفرتوں کی جو ہے والز کڑی کرنے سے یا ایک دوسرے کے خلاف پراکسیز جو ہیں وہ استعمال کرنے سے نہیں آگے بڑھتی بلکہ وہ امن کا یہ طریقے صحیح بڑھتی ہے اور یہ دنیا کا مشترکت تجربہ ہے اب یہ problem ہے اس لیے آپ کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے کس نے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے ان کو ضرورت سے آگل زیادہ سمجھ آرہی ہے actually جتنی ایک سمجھ ان کو آنی چاہیے they are reading too much into it اور ان کے خوف anxiety اور ان کے خدشات جو ہیں وہ ایک جو limit ہوتی ہے صحت مند limit وہ cross کر چکے ہیں اصل problem یہ ہے بلکل ٹھیک ہے سر چلیں یہ تو آپ نے بتا دی ان کی سائی کو تہاری بھی ہونی چاہیے لیکن بس سمجھ ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکسان کے وزیراعظم شباز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں UAE اور جا کے انہوں نے کہا ہے جناب کے ہماری انڈیا سے بات کر رہے ہیں جو اب انڈینز وہ ہیں وہ اس چیزوں میں مزاق اڑا رہے ہیں دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہم سے باتیں کرنے چاہتے ہیں پہلے تو ہم سے لڑتے تھے لیکن یہ جو UAE میں جا کے وزیراعظم شباز شریف نے بات کی ہے اس میں تو بات کرنا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں فوج آتی ہے پچھلے کچھ عرصے سے بات ہو لیکن عمران خان نہیں چاہتے تھے اور جب اس سے پہلے نواز شریف چاہتے تھے تو فوج نہیں چاہتی تھی تو یہ پہلے اپنے گھر میں تو فیصلہ ٹیک کر لیں کہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی یہ نہ ہو کے بیچ میں سے ڈیپ سٹیٹ سے کوئی اٹھے اور ساری جو ایفورٹ ہے اس کو جا کے سیبورٹیج کر دے جو انڈیا بات کرتا ہے اور سننے میں آیا کہ جنرل باجوا اور جنرل فیض امید کے درمیان بھی مسائل تھے اس چیز کے اوپر سو یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے کہ وہ پاکستانی آرمی آفسر جو لیفٹنینٹ سے لے کے جو برگیڈیر تک ہوتے ہیں سر وہ بڑے موٹیویٹیڈ ریلیجیسلی آئیڈیالوجیکلی نیشنلسکلی بڑے موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں جو ٹو سٹارٹ جنرل سے اوپر چلے جاتے ہیں ان کا ویجن بدل جاتا ہے دنیا تو اور جو پیرامیٹر پر چل رہی ہے ہم کی در پاس گئے ہوئے ہیں ہمیں اسے باہر نکلنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کش مکش اندر بھی ہے فوج کے اندر ادارے کے اندر اور دوسرا یہ جو پاکستان نے یو ای کو کہا ہے کہ ہماری بھارت سے بات کرائیں آپ کو کتنے کو پروسپیکٹ نظر آتے ہیں سار اس کے دیکھیں جی پاکستان کی یہ خاش ہے جو سین مائنڈ ہے اس کی یہ خاش تو ہے لیکن اس کے ساتھ جو ایسوسی ایٹیڈ ایشیوز ہیں وہ بڑے کمپلیکس اور پرابلمیٹک ہیں اصل پرابلم یہ ہے یہ بات نہیں آپ مجھے سب سے بڑا کوئی بڑے سے بڑا آکشی دکھا دیں پاکستان کی پالیٹکس نے جس نے آؤٹ رائٹلی یہ کہا ہو کہ نہیں جی انڈیا سے بات انہی نہیں چاہیے ایون جرنل دیا علاق جیسا آدمی جو بنیادی طور پہ ایک جادی کو وہ طور اس کا پروموٹر تھا اس نے بھی ظاہر ہے بلکہ اس نے سب سے زیادہ ڈیپلومیسی کی اور اس طریقے سے جو ہے ریلیشنشپ جو ہے اس کو نارملائز کرنے کوشش کی لیکن ان کا پرابلم یہ ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک پائنٹ تک یہ بات کرتے ہیں اور جب ریل ایشیوز سامنے آ جاتے ہیں جو ان کے درمیان ڈسپیوٹیڈ ہیں تو اس پہ آ کے تو پھر وہ اپنی پرانی پوزیشن پہ جس کو آپ کرتے ہیں نا دو قدم آگے ایک قدم پیچھے والی بات ہے کہ مثلا سب سے پہلے جب یہ وہ آمن کی بات کرنے شروع کرتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کو نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں جیسے ابھی ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ بلکل ایک کلیرلی شعباز شریف نے جو ایک جو جو پروپوزل دی یا جو بھی کا ریکویسٹ کی ہے جیسے بھی اس کو آپ دیکھ لیں یہ ایک بہرحال ایک پروگریسیو اور اپریشییٹیبل قسم کا سٹیپ ہے ایک ایسی سیچوئیشن میں جس میں پاکستان اس وقت دسا ہوا ہے اس میں پاکستان دنیا کی کوئی لڑائی کسی ملک سے نہیں لڑ سکتا ایون افغانستان جیسے ملک سے نہیں لڑ سکتا بلکہ افغانستان جیسے ملک سے تو لڑی نہیں سکتا چونکہ افغانستان والے پندر پندر سال لڑائیاں لڑتے ہیں تو پاکستان دو مہینے سے زیادہ نہیں سروائیو کر سکتا کسی بھی لڑائی میں چونکہ جب آپ اپنی فوجیں موبیلائز کرتے ہیں ایکویپمنٹ موبیلائز کرتے ہیں تو ملینز اف ڈالر چاہیے ہوتے ہیں ان کو کرنے کے لیے تو افغانستان کوئی چیز موبیلائز نہیں کرتا وہ خود در ادھر پاڑوں پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم لڑائی لڑ رہے ہیں بس بات کرتا ہوں تو انڈیا سے تو لڑائی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا انہوں نے جو پیچھے لڑائیاں لڑی تھی تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کی سب سے شاٹس ترین لڑائیاں کیوں انڈیا اور پاکستان کے ساتھ کہ ان کے پیسے ختم ہو گئے تھے ان کی پیچھے سے امدادیں بند ہو گئی تھی تو وہ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ پیسے ختم ہو گئے پیچھے سے کوئی امداد نہیں دے رہا تو انہوں نے کہا لڑائی بند اب یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب لڑائی اتنی مہنگی بھی نہیں تھی وہ توپیں جو ہے وہ سیڑ کے سیڑ کے لے جانی پڑتی تھی یا اس طرح کے آج کے دور میں آپ جو ہے وہ جو جدید مشینری اور یہ ایف سکسٹین اور یہ چیزیں جب ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو ان کے پرزے ان کی مینٹیننس ان کا فیول بہت ساری ٹیکنالوجی وہ چیزیں ملینز اف ڈالر کا تقاضہ کرتی ہے تو اس میں کسی کو کیا شک ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے ان کو امن کی طرف جانا چاہیے اس لیے شہباز شریف نے بات درست کی لیکن یہ کیا بات کی کہ صرف ایک گھنٹے بعد اس کے اپنے آفش سے اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک شرط لگا دی اور وہ شرط بھی نو من گئی اور رادہ ناچے والی ہے وہ کوئی معمولی شرط نہیں ہے یعنی دوسرے الفاظ میں کشمیر دے دیں جو ہی پاکستان کشمیر کا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ نصیبت یہ ہے کہ ساتھ میں کہتا ہے کہ وہ نہ صرف دے دیں بلکہ یونائٹی نیشن کی قراردادوں کے مطابق دے دیں اور اس میں آگے مزید نیٹی گریٹی میں جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں جی ریفرینڈم ہو یونائٹی نیشن کی قراردادوں کا منشاہ یہ ہے کہ وہاں پہ ریفرینڈم ہو اور چونکہ وہاں مسلمان ایکسیت میں اس لیے یہ ہمیں دے دیں بس بات کہتا ہوں میں نا اب مسلمان سے کیا ریفرینڈم کرانا ہے جب اسلام کے نام پہ ریفرینڈم ہو رہا ہے تو وہ پہلے ستہ ہے تو اس لیے آپ اگر اس طرح کی شرطیں لے کے تو کہیں گے جی ہم آمن چاہتے اور انڈیا نہیں مان رہا تو میں سمیتا ہوں کہ یہ اپنی مزاق اڑانے والی بات ہے یہ آپ کی اپنی سٹیٹمنٹس کے اندر بہت بڑے بڑے کنٹرائڈکشنز ہیں آمن کی بات اگر آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد جن لوگ نے اس کی مخالفت کی آپ یہ دیکھیں کہ یہی جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ فیسٹ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ مساعدہ پیش کیا تھا دو تین سال پہلے جب یہ اقدار میں تھے جس میں انہوں نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہم ایک سو سال تک جو ہے وہ کشمیر کو اگنور کر کے انڈیا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہیں سو سال بعد کا مطلب ہے آپ کی کوئی اٹھویں نسل کو جا کے کشمیر یاد ہوگا کہ اسے ریفرینڈم کرا کے ہمیں دے رہیں اور انہوں نے پھر جو بزنس کھول دی تھی اعلان کر دیا تھا جس کا بالکل شہباز شریف کی طرح ان کے اپنے آفیسی سے تردیز آگئی تھی یہ آفیسیز کاؤں ہیں یہ آفیسیز وہی ہارڈ کور قسم کی جو ہے ہاکش قسم کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو میں نے کہا کہ جس کو کیا خوف ہے اور وہ کیوں لو انٹینسیٹی ٹینشن جو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان برقرار رکھنا چاہتی ہے اس کے چار پانچ فائدے ہیں ایک تو وہ ان کا جو ریزن آف ایگزیسٹنس ہے وہ برقرار رہتی ہے کہ ہم اور انڈین دو الگ الگ لوگ ہیں دوسرا لو انٹینسیٹی کنفلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ڈراتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے اور ہم کسی وقت بھی پاؤ پاؤ کے بامجوں ہیں وہ پھینک سکتے ہیں جس سے پوری انسانیت طلب تباہ ہو جائے گی اور آپ بھی پہنس جائیں گے اس لیے کچھ کریں لو انٹینسیٹی کا ان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عوام کو ڈراڈرا کے چپ کراتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت بڑے خطرناک مشمنٹ سے مقابلہ ہے اور اگر ہم کسی وقت بھی اپنے گارڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں ننگل لے گا لہذا یوں شاٹ اپ عوام کو شاٹ اپ کرانے کا اس سے بہترین طریقہ اور اپنے پیچھے لگانے کا اس سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں اور اس کا آخری فائدہ ان کو یہ ہے کہ یہ جو ان کا پریویلش کلاس ڈیولپ ہو گئی ہے اور یہ جو فائدے ہو رہے ہیں یہ ادھر ادھر پلاٹ مل گئے آوس مل گیا فلاں مل گیا تنخواہ میں اضافہ سٹار لگ گیا یہ بھی اس کے لیے بھی تو کوئی دشمن ہونا تو ضروری ہے نا آگے سیریز قسم کا تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ملا کے دیکھیں تو یہ بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے عوام کے خلاف ان کی جو ہے وہ حالت کو دن بہ دن بد سے بتر کرنے کے لیے اس سے بہترین ریسیپی کوئی اور بنائی نہیں سکتا تھا تو اس لیے یہ سیچوئیشن ہے جو اس وقت میری سمجھ میں آ رہی ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سیر اس میں جب عوامی نمائندے اپنی ول نہیں لگ سکتے جب پارلیمنٹ کی سنی نہیں جائے گی بند کمروں میں فیصلے ہوں گے سیاسد عوام کے منڈیٹ کو بلڈوز کر دیا جائے گا اور الیکشن جیت کی آنے والے نمائندے بھی اپنی مرضی نہیں رکھ سکتے اور ان کو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کمزور ہیں یہ نلائک ہیں ان کو پتہ نہیں ہے تو پھر عوامی الیکشن کرانے کا کیا فائدہ اور عوام کے ہاتھ میں اور یہ خوف رکھے چوبیس گھنٹے کہ اگر ہم نے ان کو پورا امپاور کر دیا تو یہ پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ کیا کر دیں گے اور ہم کچھ لوگ زیادہ پیٹریئٹ ہیں ان زیادہ لوگوں سے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا اور میرا خیال ہے یہ بہت لیٹ کر دی جسے کہتے ہیں نا اور اور لیٹ کر رہے ہیں لیٹسی کیا ہوتا ہے اس میں سر بیٹسیز ای ویری پینکنگ سیچویشن یہ جو ہوا ہے تینکیو بیری مچ شاہ بری سر حامید بہ شانی صاحب سردیٹ یہاں ہوں شکریہ جب ہے تینکیو شکریہ موسیقی